بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ای پاسپورٹ کے مطلق بات کر لیں گے جی تمام طرح پردیسی بھائیوں کو میں ویڈیو کو شروع میں آپ کو مبارک پا دینا چاہتا ہوں اس کے اوپر ای پاسپورٹ کے اوپر اچھا اس کے فائدے کیا ہوں گے ہمیں وہ بھی افسد کیلئے کرنا چاہتا ہوں اور یہ بنے گا کہ ان افراد کا کیا سب کا بن جائے گا یا کسی مقصود تب کے کب بنے گا یہ بھی آپ کو بتاہتا ہوں ایک اچھی چیز ہے جیسا کہ ہمارے شناتی کا مطلق باتی گا میں آپ کو ایک دو باتیں بتا دوں گا اس ویڈیو میں جس سے آپ کو کافی اچھا فائدہ یعنی کہ جو بندے یہ بنائیں کہ ان کو کافی اچھا فائدہ ہونے والا ہے کون بندے بنائیں کہ یہ بھی آپ گلیر کرتا ہوں سب سے پہلے تو آپ بیک گراؤنڈ دیکھ رکھی ہوں گے میں اس وقت چھت کے اوپر بیٹھا ہوں اور یہاں سے میں نے بولا کہ بنا دیتا ہوں ویڈیو شام کا ٹائم ہے آپ کو کچھ ساؤنڈ وغیرہ بھی سنائی دیتے رہیں گے باہر اور او مور والوں کی آئس کریم بھی بک رہی ہے اس کے بھی ساؤنڈ چڑھ رہے ہیں تو برحال اگر ای پاسپورٹ کے مطلق بات کریں تو یہ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کچھ مقصود طبقے کا بنے گا یہ سب کا بن جائے گا ایسی بات بلکل نہیں ہوگی یہ سب کا بنے گا اس کے مطلق میں نے یہ نیوز بھی سنی ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس وغیرہ بھی تمام تر دیکھے جائیں گے یہ بنانے سے پہلے کیا آپ کے بینک میں کوئی پیسے وغیرہ ہیں یا ریال وغیرہ ہیں یا پاکستان میں یا سعودی ریبیا میں یا دبائی وغیرہ میں تو اس کے لحاظ سے ایسا بلکل نہیں ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے کوئی ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ سے معاملہ ہے آپ اپنا ای پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں یہ شروع کب ہوگا اس کے مطلب بات کلتے ہیں اس کے فائدے پہلے آپ کو بتا دوں میں جیسا کہ ہم ابھی شناکتی کر بناتے ہیں تو اس کے اوپر چپ لگی ہوتی ہے ابھی حال ہی میں میں آپ کے ساتھ بلوک شیئر کر چکا ہوں مکمل جب میں سعودی ریبیا تو پاکستان کے لیے آ چکا ہوں جدہ تو وہاں پر میں نے جب ایمیگریشن کے اوپر اپنا پاسپورٹ دیا تھا تو وہاں پر اس نے میرا پاسپورٹ سلیا تھا جہاں پر میری پکچر ہے نیچے ایک نمبر لکھا ہوتا کول لکھا ہوتا لمبا اس نے ایسے سکین کیا تھا بس وہ تمام طرح ڈیٹا میرا اس کے سامنے آگے مجھ کو اس نے پاسپورٹ پکڑا دیا ساتھ میں ایک پیپر پکڑوا دیا تھا اتنی سی لیسٹ ہوتی یہ چھوٹی سی پرچی ہوتی ہے جو آگے جوازات والے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ ہم سے لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم سیدھا اپنی بھائی تلاشی بھی گرہ دیتے ہیں اور سکین ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے بعد ویٹنگ روم میں چلے جاتے ہیں تو وہ جو بندے نے ایسے میرا پاسپورٹ لگا کر سکین کیا تھا ابھی ہوگا یہ شاید میں آپ کو کچھ ساتھ میں پکچر دکھا رہا ہوں آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ایک چپ ہوگی جیسا کہ شناختی کار کے اوپر ہوتی ہے جیسا کہ آپ کی موبائل سیم ہے آپ سمپل لفاظ میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو ایسے ہوگی آپ جب ائرپورٹ کے اوپر جائیں گے آپ کو کسی لائن میں نہیں لگنا پڑے گا یعنی کہ بورڈنگ کی لائن ہے ابھی بورڈنگ کی لائن کے مطلق اپنے بھائی کر میری ویڈیو دیکھئی ہو تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو شاید میں کچھ ویڈیو دکھا بھی رکھاؤں پندے کھڑے ہوئے ہیں جی دس ہمارا یاروہ نمبر ہے ادھا گھنٹہ ایک گھنٹہ وہاں پر لگیا اس کے بعد بیگ اٹھا کر اوپر رکھ رہے ہیں وزن کر رہے ہیں ایک کلو زیادہ کم ہے یہ ہے وہ ہے ہوگا یہ اگر آپ کے پاس ای پاسپورٹ ہے آنے والے وقت میں یہ ہی ہونے والا ہے آپ بھائی سیدھے جائیں گے بورڈنگ کے اوپر بورڈنگ کے اوپر جا کر وہاں پر مشین کے اوپر اپنا پاسپورٹ رکھیں گے وہ آپ کو اوکے بولے گی کہ آپ اپنا وزن رکھیں آپ اگر ستر کلو وزن ہے تو ستر کلو ہی لے کے جائے گا یہ اس کے اوپر گوھر کیجئے گا وہاں پر کہتر کلو نہیں نکلے گا جیسا کہ میرا ایک کلو زیاد اس نے بولا چلو کوئی بات نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا ورنہ آپ کو وزن نکالنا پڑے گا اس کے بعد آپ جاتے ہیں ایمیگریشن کے اوپر تو وہاں پر اگر تو بندہ بیٹھا ہوا وہ آپ کا فاسور سے سکین کر دے گا نہیں تو آپ خود سے اپنی چیپ سے سکین کر کے خود سے آگے جا سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو دو گھنٹے لگتے ہیں پہلے ایمیگریشن اور بانڈنگ گرہ کے متعلق تو وہ آپ کو وہی کام آپ کا دس پندرہ میٹ میں ہو جائے گا اور رہی بات میں نے آپ کو بتا دیا تمام طرح افراج جتنے بھی پردیسی ہیں جیسے باکستان میں رہنے والے ہیں تمام بھائی بنا سکتے ہیں سفارہ سے رابطہ میں رہیے گا لیکن ابھی تک اس کی اوپننگ نہیں اناؤسمنٹ کرتی گئی ہے آنے والے کچھ ہی دنوں میں یہ بننا بھی شروع ہو جائے گا جب بننا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تلالہ وہ بھی آپ کو ساتھ میں ویڈیو شیئر کر دوں گا ابھی تک یہ بننا شروع نہیں ہویا لیکن اناؤسمنٹ کرتی گئی ہے سفارہ سے رابطے میں رہیے گا انشاءاللہ یہاں ویڈیو دیکھتے رہیے گا میں انشاءاللہ جیسے ہی یہ بننا شروع ہو گا وہ بھی آپ ساتھ شیئر کر دوں گا